بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں اپنے تمام معزیس اپنے ہم سفر ساتھیوں کو اپنے تا کھیلنگ کے سوڈنٹس کو ایک بار پھر خوش آمدی کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور مجھے اس بات کی بھی امید ہے کہ آپ لوگوں کو بے چینی سے بے سبری سے لیول ٹو کی کلاسے شروع ہونے کا انتظار ہوگا کافی ٹائم ہو گیا تھا آپ تمام لوگوں سے بات کیے ہوئے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے درمیان رہ کر کچھ گفتگو کی جائے اور الحمدللہ ہمارا لیول ون کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ تمام سوڈنٹس نے اپنی محنت کے ساتھ اپنی مانداری کے ساتھ اپنی ریاضت کے ساتھ اور اپنے اخلاص کے ساتھ لیول ون کے سفر کو مکمل کیا اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ لیول ون کے جو سوڈنٹس ہیں آپ تمام لوگوں نے لیول ٹو کی بھی ریجسٹریشن اپنی کمپلیٹ کر لی ہوگی یا جن لوگوں کی لیول ٹو کی ریجسٹریشن ابھی باقی ہے تو میں ان تمام سوڈنٹس سے یہ کہوں گا کہ وہ جلزل اپنے لیول ٹو کی ریجسٹریشن کو کمپلیٹ کر لیں تاکہ ہم اپنے لیول ٹو کا سفر بھی انشاءاللہ جنوری میں سٹارٹ کر سکیں شروع کر سکیں لیول ٹو میں آج میں آپ سے گفتگو کروں گا لیول ٹو کے بارے میں کہ لیول ٹو ہمارا بسکلی ہوگا کیا جس میں آج میں آپ سے تفصیل سے گفتگو کروں گا لیول پر یقیناً میں نے آپ سے فرس لیول میں کہا تھا کہ اس لیول میں ہم نے کچھ نہیں کرنا ہم نے صرف سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے ہم نے لیول ون کے اندر اپنے ان قوتوں کے بارے میں جاننا ہے جو ہمارے اپنے اندر موجود ہیں ان امانتوں کے بارے میں جاننا ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی ہیں اور یقیناً ہمارا لیول ون کمپلیٹ ہو چکا ہے یعنی کہ لیول ون اگر دیکھا جائے تو وہ ہمارے اپنے اندر کی باطنی قوتوں کو جھاننا روحانیت کو سمجھنا اور اس کے رستے کو پوری طریقے سے پہچھاننے کا نام ہے یعنی کہ ہم نے لیول ون کے اندر صرف تھیوری کی لیکن لیول ٹو میں اب ہم اس کو ٹیکٹیکل کی طرف لے کر جائیں گے لیول ٹو میں ہم کریں گے کیا لیول ٹو میں جس طرح لیول ون کے اندر ہم نے اپنے باطن کی اصلاح کی اپنے باطن اپنے روحانیت کے بارے میں گفتگو کی اس کے بارے میں آپ کو تفصیل ہی سمجھایا اور مزید پریکٹیس پہ آپ کو لگایا تاکہ آپ اس پریکٹیس میں موجود رہیں اور الحمدللہ تمام سنوڈنس ابھی پریکٹیس میں مجھگول ہوں گے اب اسی طرح لیول ٹو میں ہم اپنے ظاہر کی طرف آئیں گے یعنی اب ہم لیول ٹو کے اندر ایک ایسا عمل میں آپ کو تعلیم کروں گا کہ جس کے ذریعے ہم سیکھیں گے ان جادوی قوتوں کو ان جادوی طاقت کو ان جادوی کی انتہا کو کہ جو شیطانی قوتوں پر مبنی ہے اس کو کس طرح ریموف کیا جائے اس کو کس طرح ختم کیا جائے اس کو کس طرح سے ہم لوگوں کی خدمت کریں گے لوگوں کی مدد کریں گے کہ ہم ان کو ان شر سے ان موزی امراض سے نجات دیں گے یقینا ہمارا کام کوشش کرنا ہے شفا رب کے ہاتھ میں ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ جو علاج کر رہے ہو یعنی کہ اگر دوہ کے اثرات بیماری کی نوعیت کے مطابق ہوں تو اللہ کے قمط شفا ہوتی ہے یعنی کہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر ہم کسی کا علاج کر رہے ہیں تو ہمیں پہلے اس کی مرض کی نوعیت کو سمجھنا ہوگا جس طرح ظاہری بیماریاں ہیں اس طرح انسان کی باطنی بیماریاں بھی ہیں یعنی کہ روحانی بیماریاں بھی ہیں کہ جس کے اندر جادو ہے نظرِ بد ہے حسدین کے حسد کی نظر ہے اور ان تمام شیطانی قوتوں کا مقابلہ ہے اب ہم نے لیول ٹو کے اندر ہر وہ کچھ سیکھنا ہے ہر وہ کچھ ٹریکٹیکل کرنا ہے بقاعدہ یہاں پہ سٹیبل کے اوپر سمان رکھ کر کہ اگر ہم مثال کے طور پر کسی کا جادو کر ریموو کرتے ہیں تو اگر ہم چوکی لگاتے ہیں یہاں پہ آزانِ عشاء کا وقت ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے دیر تو ہم بات کر رہے تھے کہ لیول ٹو کے اندر ہم کیا سیکھیں گے کیسے سیکھیں گے اور اس دور میں اس کا سیکھنا کیوں ضروری ہے اچھا یہ ایک ایسا علم ہے یہ ایک ایسا ہنر ہے یہ ایک ایسا رستہ ہے کہ جس کو ہر کوئی نہیں جانتا لیکن ہر شخص اس کا دعوی ضرور کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے جاننا اور پریکٹیکل لائف میں آ کے کرنا زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے کہ جسے اکثر اور بیشتر میں سمجھتا ہوں نائنٹی فائی فیصد لوگ سکتا کتابوں سے پڑھ کر استاد بن جاتے ہیں کتابوں سے پڑھ کر لوگ دوسروں کو سکھانے لگتے ہیں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو میری ہی سوڈنٹس لیول ون کے تھے ان لوگوں نے ہمارے لیول ون ہی کر کے اب لوگوں کو سکھا رہے ہوں جبکہ ان کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ جب تک وہ پورے رسے کو نہ سمجھ لیں اب لیول ٹو کے اندر ہم ہم سب سے پہلے ریاست کریں گے یعنی کہ ریاست کریں گے ہم نے کوئی ریاست اتنی نہیں کرنا کہ ہم چھے چھے گھنٹے آٹھ آٹھ گھنٹے دنس گھنٹے بیٹھ کے پڑھیں گے ہم چار چار گھنٹے بیٹھ کے پڑھیں گے نہیں ہم نے وقت دینا ہے اپنی پڑھائی پہ اپنے ذکر پہ لیکن ایک حد تک ایک وقت تک کہ جب تک ہم وہ ہمیں سرائیت نہ کر دیا ہے آئی نا بس سمجھ پہ اب میں سبق کیا ہوگا میں وہ آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم کریں گے کیا آپ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کے اوپر کوئی جادو ڈائیگنوز ہو گیا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس شخص کے اوپر جادو کی نویت کیا ہے اس شخص میں جو جادو ہوا اس کی مدت کیا ہے اور کس اسم سے کس منتر سے کس تنتر سے اس کے اوپر اور وہ جادو کیا گیا جب آپ تشخیص کریں گے نا صرف آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہاں جی ایک انگلے تو یہ ہے دو انگلے تو یہ تین انگلے تو یہ نہیں بلکہ آپ کو اس حد تک معلوم ہوگا کہ پناہ شخص کے اوپر اگر جادو ہوا ہے تو یہ جادو ہے اور جب آپ اس پہ مزید پریکٹس کریں گے جو تاریخ اکار میں آپ کو تعلیم کروں گا آپ اس اس جادوگر تک بھی پہنچ جائیں گے اپنے اس علم کے ذریعے اپنے اس پریکٹس کے ذریعے اپنے اس تاک ہلنگ کی کلاس کے ذریعے کہ وہ کون شخص سے جس نے اس کو پر جادو کیا اور جادو میں کس تنہا کا جادو کیا ہے کون سا جادو کیا ہے اور یہاں تک آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس تنہا جادو کیا ہے اور کتنے ٹائم میں جادو کیا ہے جب آپ یہ تمام چیزیں خود جان لیں جب تمام چیزیں آپ کو سمجھ لیں گے جب تمام چیزیں آپ کے سامنے بلکل رو پر رو آ جائیں گی پھر آپ کو اس مریض کا علاج کرنے میں انتہائی آسانی ہو جائے گی اچھا یہ چیزیں اس حد تک آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ جب تک آپ کسی کی صحبت اختیار نہ کر لیں یعنی کہ یہ چیزیں کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی اور یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہی نہیں ہوتی یہ چیزیں کتابوں میں ہی ہوتی کتابوں میں صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا یہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا یہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے یہ استادوں کی صحبتیں سکھاتی ہیں یہ استادوں کی محنت رنگ لے کر آتی ہے اب ہم جب ہم نے تشخیص کر لینا ہے اس کے بعد پھر ہم نے اس کا علاج کرنا ہے کہ اگر کسی کے اوپر سخت قسم کا جادہ ہوا تو اگر ہم اس کے اتارے کے لیے ہم چوکی کا استعمال کرتے ہیں تو ہم کس طرح کی چوکی کا استعمال کریں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چوکی ہے کیا کیا یہ وہ چوکی ہے جو لکڑی کی بنائی جاتی ہے چورس اور اس کو پر بیٹھ کے پڑھائی کی جاتی ہے یا چوکی کسی عمل کا خاص نام ہے یا چوکی کوئی ایک روحانی قوت کا نام ہے یہ چوکی ہے کیا سب سے پہلے ہمیں اس کا سمجھنا ضروری ہوگا یہ میں سب آپ کو اپنے لیکچرز میں سکھاؤں گا لیکچرز میں میں آپ کو جو چیز تعلیم کروں گا اس کو اتنا سمجھاؤں گا کہ اس کی انتہا پہ آپ کو لے جاؤں گا جب تک آپ نہیں بولیں گے نا بس میں اس وقت تک آپ کو اس کے بارے میں بتاتا رہوں گا کیوں کیونکہ میں اس پیکٹیکل لائف سے گزر کر آیا ہوں میں نے ایک سفر تے کی ہے اپنا اور ایسے استادوں کی صحبت میں سفر تے کی ہے کہ جو اپنے وقت کے بیتاج بادشاہ ہیں اب کسی استعمال کے لیے کسی کے جادو کو ریموو کرنے کے لیے ہمیں چوکی لگانی پڑی تو پھر ہم چوکی کا سمان آپ کو بتائیں گے اس کے اندر بقیادہ یہاں رکھیں گے آئی نا بس سمجھ میں اور سمان رکھ کر اس کے طریقے کار بتاؤں گا کہ آپ نے کن کن سمان کا استعمال کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیوں کرنا ہے اور آپ اسے پوچھیں گے کہ ہم نے اس چیز کا استعمال کی ہے تو کیوں کیا اب جیسے لیویل ون کے اندر ہم نے صرف ایک گھنڈہ رکھا تھا لیکن میں سمجھ تو لیویل ٹو کے اندر ہمیں کمرس کم دو سے دھائی گھنٹے کی ضرورت پڑے گی ہر کلاس کو کیوں 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 کہ اب ہم نے زارت سے اب وہ ٹائم اب وہ کام نہیں ہوگا جو کلاس میں ہوتا تھا کہ میرے ساتھ یہ مشاہدہ ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ مشاہدہ ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ وہ نہیں اب پریکٹیکل لائف شروع ہو گیا آپ کی یعنی کہ آپ نے اپنی ایک سال کی نو سال کی زندگی جو بچے کی عمر ہے وہ گزار لی ہے اب یعنی کہ نو سال کے بعد جب بچہ اٹھارہ سال کے عمر تک آتا ہے اس کا خیالات علاق ہوتے ہیں اس کی سوچ علاق ہوتی ہے اس کی تنکنگ علاق ہوتی ہے اسی طرح سے لیویل ٹو کے اندر آپ مجھ سے پوچھیں گے اس مطالق جو عمل ہوگا آپ مجھ سے پوچھیں گے اس سمان کے مطالق جو ہم استعمال کریں گے پھر جب چوکی کا عمل ہمارا مکمل ہوگا جب آپ کے بارے میں چوکی سمجھ میں آجے گی کہ ہم نے جادو کو کس طرح ریموو کرنا ہے وہ چیزیں آپ لوگوں میں ظاہر کی جائے گی پھر اس کے بعد پھر میں آپ کو قلعہ بندی کے بارے میں مطالقوں کے قلعہ بندی کسے ہی کہتے ہیں پھر میں آپ کو اس ہی لیویل کے اندر سکھاؤں گا کہ پنچھی کسی کہا جاتا ہے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کوئی جادو کا شخص آپ پہ کوئی چوٹ مارتا ہے تو اس سے آپ نے بچ کر اس عمل کو لوٹایا کس طرح جاتا ہے آپ نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی اپنے بیوی بچوں کی اپنے ماں باپ کی اپنے بہن بھائیوں کی اپنے آباب کی اپنے گھر والوں کو آپ نے کس طرح محفوظ رکھنا ہوگا اس کو اس کا نقصان ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا آپ کو کیوں کیونکہ آپ ایک سسٹم کا حصہ ہے آپ تنہا نہیں ہیں آپ کے ساتھ میرے بزرگوں کی روحانی قوت ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو سمجھایا جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو یقین دلایا ہے یقین ہی سب کچھ ہے اگر میں آپ کو لیول ٹو پہلے پتانے شروع کر دیتا نا تو پھر آپ کے دل میں ایک درسہ ہوتا ایک خوف سا ہوتا کہ ہم تنہا ہیں ہم تنہا ہیں لیکن لیول ٹو جن لوگوں نے توجہ کے ساتھ کیا جن لوگوں نے محنت کے ساتھ کیا جن لوگوں نے اپنے نوٹس بنائے ان کو اس بات پہ یقین ہے کہ ہم تنہا کیا نہیں ہیں لوگ لیول ون کمپلیٹ کر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پورے ہو گئے جبکہ لیول ون میں تو ابھی کچھ گفتگو ہی نہیں ہوئی ہے جو لیول ٹو میں ہونے والی ہے جو کچھ لیول ٹو میں ہونے والا ہے وہ اس کا دال و مدار آپ کی ظاہری اور آپ کی باطنی آپ کی پوری زندگی پر ہوگا یعنی کہ اگر آپ یہ لیول کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ اپنے جیسے ایک ہزار پیدا کر لیں گے بنا لیں گے اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ چپٹر بلیک میجک کو ریموو کرنے کے لیے ہے یعنی کہ آج ہم کسی جیس کو ریموو کریں گے تو اس کے بارے میں پہلے ہم جانیں گے میں آپ کو جادو کی تمام اقسام تو نہیں بتا سکتا کیونکہ اس کے لیے تو پھر مجھے پورا سال چاہیئے بتانے کے لیے اتنی اقسام ہیں اس کی اور الحمدللہ میں تمام اقسام کے بارے تو بہت اچھی طرح جانتا ہوں لیکن میں ان اقسام آپ کو چیدہ چیدہ بتاؤں گا کہ جو انتہائی ضروری ہوگی اور سب اس کی شاخیں ہوں گی سب اس کی مہتید ہوں گے یعنی کہ میں آپ کو ایک بیز بتاؤں گا کہ جس سے جڑے ہوئے تمام جادو ہوں گے اچھا ایک تو یہ کہ جو انسانی جادو گر ہوتے ہیں ایک تو ہم اس کا توڑ کرتے ہیں جو آسان ہوتا ہے نورملی کر لیتے ہیں انسان لیکن ایک وہ کہ جو جنات جادو گر ہوتے ہیں انسانوں میں جادو گر نہیں ہوتے جناتوں میں بھی جادو گر ہوتے ہیں اور جناتوں کا جو جادو ہوتا ہے وہ انسانی جادو سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے میں آپ کو اسی لیویل ٹو کے اندر ان جادووں کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور ان جنات بڑے 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 ان جادو گروں کے نام بھی بتاؤں گا کہ جن کے ماتیں دوسرے جنات ان کی بلیاں دے کر ان کے نام لے کر ان کی دعائی دے کر وہ جادو کرتے ہیں کہ جس طرح میں نے آپ کو محصول کے بارے میں شیطانوں کے نام بتائے جو ادھر دنیا سے گدر کے جا چکے ہیں اسی ترتیب اور اسی طریقے سے میں ان جناتوں کے جادو گروں کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا اسی لیویل میں کیوں؟ کیونکہ یہ خاص کلاسے سے ہے میں کہتا ہوں نا کہ میرا ہر لیویل خاص ہے میرا ہر لیویل کی گفتوگ میرے ہر لیویل کی نالیج ہر لیویل کا علم ہر لیویل کی ایک سمجھنے کے اس کا جوس وہ نہ تو کبھی آپ نے سنا ہوگا نہ کبھی آپ نے کہیں دیکھا ہوگا اور نہ کبھی آپ نے کتابوں بس کا تذکرہ لیا ہوگا کیوں؟ کیونکہ یہ وہی علم ہے جو ہم تک ہمارے بزرگوں کے ذریعے پہنچے ہیں کہ جس پہ ہم نے اپنے زندگی لگا دی سرف کر دی لیویل ٹو کے اندر پھر ہم انہی جادو گروں کے بارے میں ہمارا پورا سرکل گھومے گا کہ جس کے اندر ہم ریموو کرنا بھی سیکھیں گے کہ جس کے در ہی ہم حسار کرنا بھی سیکھیں گے کہ جس کے در ہی ہم بلکل اپنے ساتھ چلنے والے کو ایک وہ بھی کریں گے اور تیسری اور سب سے اہم بات اس لیویل کے اندر جسے سیکھیں گے کیا؟ جادو کے ذریعے جو جسم کے اندر بیماریاں پیدا کی جاتی ہیں اس کی تشخیص اور اس کا علاج کرنے کا طریقہ لیویل ٹو میں مقصود لوگ ہوں گے کیونکہ ہر علم ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ ہی کر سکتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا وہ نہیں کر سکتا میرے وہ کابل سٹوڈنٹس کہ جو لیویل ون میں میرے ساتھ چلیں لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے میں نے سکولرشپ دیئے میں نے کم او بیش کم اچ کم پچاس لوگوں کو میں نے سکولرشپ کا اعلان کیا ہے وہ لوگ کہ جن کے بارے میں میں پورا کمپلیٹ جانتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں ابھی کہ جن میں شوق ہے ایک جذبہ ہے ایک جنور ہے لیکن وہ اپنے حالات کی وجہ سے مجبور ہیں جبکہ وہ جن جگہوں پہ رہتے ہیں ان جگہوں پہ سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ سیکھ کر اپنے گھر کے ساتھ اپنے گاؤں کو بھی محفوظ کریں اپنے گاؤں کے ساتھ اپنے شہر کو بھی محفوظ کریں اور آپ یقین جانیے آپ لوگ وہ اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ لوگوں کی ہیلپ آپ کے ساتھی یعنی کہ جو آپ کی کلاس میں کافی سیڈنٹس ایسے ہیں جو ادھر کنٹریز سے بلانگ کرتے ہیں انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہماری طرف سے پانچ سیڈنٹس کا ایڈمیشن ہم کراتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کلاس میں بیٹھنے والے جو سیڈنٹس ہیں وہ آپ لوگوں سے کتنی محبت رکھتے ہیں آپ لوگوں کا کتنا درد جانتے ہیں وہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی ہے جو بندہ افورٹ کر سکتا ہے وہ آپ لوگوں کی بھی مدد کر رہا ہے اپنے سسٹم کی مدد کر رہا ہے اپنے سلسلے کی مدد کر رہا ہے اپنے لوگوں کی مدد کر رہا ہے صرف اس حق کا جاریہ کی نیت سے کہ یہ شخص سیکھ کر آگے جو جو کام کرے گا جتنا لوگوں کو فائدہ دعائیں نکلیں گی اس میں شریک حصہ ان کا بھی ہوگا جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہوگا اب جن لوگوں کو سکولرشپ کے لیے میں اعلان کر رہا ہوں میں تو ان کے بقائرہ طور پر نام بھی میں اناؤسمنٹ کر کے میں اعلان نہیں کروں گا سب کے سامنے لیکن خاموشی کے ذریعے میں ان کو کلاس میں انٹر کر دوں گا اب ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم وہ کچھ سیکھیں گے جسے صفلی علم کے بارے میں کہ صفلی علم ہے کیا اس کو ختم قصہ نہ کیا جاتا ہے اس کو کونسی قوت کے ذریعے توڑا جاتا ہے میں ہر کے لیے آپ کو ہر عمل تعلیم نہیں کروں گا میں صرف ایک عمل تعلیم کروں گا آپ کو اور ایسا عمل تعلیم کروں گا جو اسپیشلی کیا اس ہی لیے وہ عمل اتارا گیا آپ کو معلوم وہ عمل کیا ہے جب جادو کا لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے نا جب جادو کا ذکر ہمارے سامنے آتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ سب سے بہلے آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے اللہ کے کون سے نبی کا ذکر آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے جادو کے مطالق جب ذکر کیا تو کس نبی کے ذکر کیا تھا یعنی کہ حضرت اور ہمارا جو عمل ہے نا وہ وہ کیا ہے وہ بہت جلد میں آپ کو تعلیم کروں گا وہ ایسے اسم ہیں اور ایک ایسی دعا کے ساتھ ہیں کہ جس کا پڑھنے والا اس کے آنے والی نسلیں جادو سے محفوظ ہوجاتی ہیں یعنی کہ ہمارے بزرگانے دن فرماتے ہیں کہ حضرت جن کو شکست دیتی بڑے بڑے جادو گروں کو وہ انہی اسماؤں کی بدولت دیتی میں آپ کو وہی عمل اس دعا کے ساتھ دوں گا جو دعا ہمارے بزرگ پڑھ کے وہ عمل کرتے تھے اور پھر جب میں آپ کو اس عمل کے بارے میں بتاؤں گا یہاں آپ کو رشک ہوگا اپنے اوپر کہ جس طرح سورہ قریش پڑھنے والوں کو اپنے اوپر رشک ہے سورہ قریش اچھا لوگوں کو یہ ہمارے تاکھلنگ کی جو سٹیڈنٹس ہیں ان کو یہ ہے کہ ہم نے انیس سو مرتبہ سورہ قریش کی تقاط ادا کرنی ہے یا نہیں کرنی ٹھیک ہے دیکھیں میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ جو میرے تاکھلنگ کے سٹیڈنٹس ہیں وہ ابھی جس روٹین سے چل رہے ہیں اپنے اسی روٹین سے اس کو مدامت میں رکھیں یعنی کہ کچھ تاکھلنگ کے سٹیڈنٹس میرے ہیں جو تین سو تیرہ بار کنٹینیو ابھی تک رکھے ہوئے اس کو تین سو تیرہ مرتبہ ہی رکھیں میں چاہتا ہوں کہ سورہ قریش آپ کا ظاہری عمل ہو اور وہ عمل جو میں خاص دوں وہ آپ کا باطنی عمل ہو سورہ قریش کا تو سب کو پتا ہے کہ سورہ قریش پڑھ لیں لیکن اس عمل کا کسی کو نہیں پتا ہونا چاہیے جاک کے باطن کامانے اگر میں نے آپ کو عمل تعلیم کیا اور آپ نے اس عمل کا ذکر کیا تو پھر وہ آپ لوگوں کے لئے بہتر نہیں ہوگا اس کو اس طرح سینے میں محفوظ رکھنا اس کو اس طرح اپنے سینے میں پوشیدہ رکھنا کہ جیسے کسی خزانے کو چھپایا جاتا ہے نہ اس کا تذکرہ کرنا نہ اس کا ذکر کرنا کیوں کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں سے جو کچھ سیکھا وہ ہر عمل میں تاثیر بزرگوں کی تاثیر تو ہمیشہ رہتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ تاثیر اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ زبان سے نہ نکلے آپ اپنے دوست کو نہ بتائیں آپ اپنے شاگردوں کو نہ بتائیں میں نے تو یہ عمل کیا ہے اتنا عمل کیا ہے یہ پڑا ہے یہ کر لیا ہے اتنا کر لیا نہیں سورہ قریش آپ کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ کیا پڑھتے ہو سورہ قریش پڑھتا ہوں جی سورہ قریش پڑھ کے دھم کر دیتا ہوں ختم بات ڈاکٹر صاحب کیا پڑھتے ہیں کسی کو نہیں پتا اس تک ڈاکٹر صاحب اور ان کے پیرو مرشد کا معاملہ ہے یہاں تک کہ میری بیوی بچوں کو بھی نہیں پتا کہ جن کے ساتھ میں نے پندہ سولہ سال گزار ہے اس طرح میں نے اپنے بزرگوں کے رازوں کو پوشیدہ رکھا یہاں تک کہ اپنے مریدوں کو بھی میں نے نہیں بتایا اس حد تک کے بارے میں لیکن ایک بات یاد رکھنا یہ مٹھی ہے نا یہ بند ہے نا تو یہ سوال آپ کی ہے اور کھل گئی تو خواب کی ہے تو اس لیول ٹو کے اندر میں آپ کو اس باطنی عمل کے بارے میں میں سب سے پہلے بتاؤں گا وہ عمل تعلیم کروں گا آپ کو آج بس سمجھیں اس کے بعد پھر ہمارا سفر شروع ہوگا پریکٹیکل لائف کا اس کے اندر آگر ہمیں ٹائم ڈیریشن بڑھانا پڑے تو میں ٹائم ڈیریشن بڑھاؤں گا مجھے جتنا بڑھانا پڑے میں بڑھاؤں گا یہاں تک کہ آپ لوگوں کی وجہ سے آپ لوگوں کی وجہ سے میں کلینک دو ٹائم کرتا تھا اپنا اور ایک ٹائم میں میرے پاس سو پیشنٹ ہوتے تھے اب میں نے ایک ٹائم ختم کر دیا ایک ٹائم کر رہا ہوں گا ایک ٹائم جو ختم کر رہا وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ختم کر رہا اس لیے کیونکہ وہاں کا ٹائم میں یہاں آپ لوگوں کو دوں گا وہاں میں ایک کا علاج کروں گا یہاں پہ اگر میرے پاس سو بھی سوڈنٹس ہیں تو ایک بندہ اگر دس کا بھی علاج کرتا ہے تو سوڈنٹس نے کتنے کا علاج کیا یہ میرے لیست کہہ جاریہا ہوگا میں نے اپنا کلینک دو ٹائم سے ایک ٹائم کر دیا صرف آپ لوگوں کی وجہ سے تاکہ میں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دے سکوں آپ لوگوں کو میں زیادہ زیادہ وقت دے سکوں آپ یہ دیکھیں اگر آپ نے میرے تاکھلنگ کے لیول سنیں سارے لیکچرز آپ نے میری یوٹیوب کی ویڈیو سنی ہے آپ یہ دیکھیں ان لیکچرز میں اور یوٹیوب کی ویڈیو میں کتنا فرق ہے ایک بات یاد اکھیے کہ یوٹیوب کی ویڈیو جو نا وہ تمام لوگوں کے لیے ہیں وہ عام لوگوں کے لیے ہیں آپ کے لیے جو پیغام آئے گا نا وہ آپ کی کلاس میں آئے گا وہ یوٹیوب پر نہیں آئے گا جو تاکھلنگ کے سوڈنٹس ہیں نا ان کے لیے جو بھی میسیج دیا جائے گا ان کو جو بھی عمل دیا جائے گا ان کو جو بھی طریقے کا سکھائے جائیں گے جو بھی بتائے جائیں گے وہ کچھ ان کو زوم کی کلاس میں یعنی کہ تاکھلنگ کی کلاس میں بتائے جائے گا اگر پڑھنے کیلئے بتائے جائے گا تو تاکھلنگ کی کلاس میں بتائے جائے گا اگر کوئی سمجھانے کیلئے بتائے جائے گا تو تاکھلنگ کی کلاس میں بتائے جائے گا لیکن یوٹیوب کے اندر جو بھی طریقے کار ہیں اس کی آپ لوگوں کو اجازت ہے خاص آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں میں جو بھی طریقے کار سمجھاتا ہوں کہ آپ نے یہ اس طریقے سے کر لیں یہ فائدہ ہوگا اس طریقے سے کر لیں یہ فائدہ ہوگا آپ اس کو نوٹ کر کے اپنی ڈائری میں لکھ لیں جب آپ کی ایک ڈائری بن جائے گی نا اور جب آپ ٹاک ہلنگ میں سیکھیں گے وہ ڈائری آپ کے تب کام آئے گی یعنی آپ میرے یوٹیوب کی ویڈیو کو بھی فالو کریں اس کو بھی دیکھیں اس کو بھی سمجھیں اور اس میں جو جو قیمتی پوائنٹ ہو جو عمل کے طریقے کار ہو نا وہ آپ ایک ڈائری میں نوٹ کر لیں جب وہ اب ایک ڈائری میں نوٹ کریں گے اس ڈائری کا نام تمام لوگ لکھیں شازلی ڈائری کیا نام رکھیں گے شازلی ڈائری اس میں تمام طریقے کار لکھ لیں آپ اور اس کے پاس جب وہ ڈائری آپ کے پاس آپ کی ٹیبل پر رکھی بھی ہوگی نا جب آپ پیکٹیکل کر رہے ہوں گے یہاں پر تب آپ کو اس ڈائری کی بھی ضرورت پڑے گی پھر آپ ڈائری کھول کے اور وہ پیکٹیکل کر کے جب آپ بولیں گے آپ بولیں گے وہاں ڈابٹر صاحب آپ نے تو کمال کر دیا آپ نے تو ہمیں دونوں طرفوں سے فیض دیا یوٹیوب سے بھی اور اسپیشل کلاس سے بھی جو تاک ہلنگ کے سٹوڈنٹس ہیں وہ لوگ صرف اور صرف سورہ قریش تین سو تیرہ بار مرتبہ اس کو مدامل میں لکھیں یا جو گیارہ سو گیارہ کر رہے ہیں اس کو گیارہ سو گیارہ بار کر لے لیکن جب وہ عمل جو حضرت موسیقی کہ وہ آپ کو تعلیم کروں گا نا اور ایک بار بتاؤں آپ کو وہ عمل جو حضرت خود پڑا کرتے تھے کونسا عمل جو حضرت خود پڑا کرتے تھے کہ وہ عمل جو حضرت اپنے خاص خواست لوگوں کو تعلیم کیے تھے کہتے ہیں جو سامری جادوگر جو تھا اس نے انہی اسماعوں میں سے اسی عمل میں سے صرف ایک نکتے کا عمل سیکھ لیا تھا کہ جس سے وہ اس نے اس کا اسی کا غلط اسعمال کرا تو وہ جادو کی انتہائی صورت تیار کر گئی یعنی اس کا غلط اسعمال کرا تو اس کی انتہائی صورت تیار کر گئی ایک بات یاد رکھئے گا کہ ہر عمل میں اللہ رب العزت کا جمال موجود ہے ہر عمل میں اللہ رب العزت کا جلال موجود ہے آپ پر کیا غلبہ کرتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے آپ کی کردار سے آپ کے عمال سے آپ کی گزرنے والی زندگی سے آپ کی روز مرہ کی زندگی سے آپ کے فیل کیسا ہے آپ کے عمال کیسے ہیں انتہائی اچھے ہیں یا انتہائی برے ہیں یا اچھے ہیں یا برے ہیں یا اچھے برے ہیں دونوں مکس کر رہے ہیں ہم نے اللہ رب العزت میں ان کو چھٹا ہے ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے یعنی کہ خیالت فاسدہ کو الگ کر دیا اور نیک عمال کو بالکل الگ کر دیا یعنی کہ نیکی الگ ہو گئی ہے اور بدی الگ ہو گئی ہے راستہ سامنے آپ کے پورا فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور ایسا عمل وہ جو بزرگوں کے سینوں کے راز ہیں لیکن ابھی اس عمل کا کبھی بھی کسی میرے ویڈیو پہ اس پہ کومنٹس نہیں کرنا اس قضائے نہیں کرنا نہ کسی اپنے دوسرے کلاس فیلو سے ایک دوسرے سے ذکر کرنا اور انتہائی آسان سہل کہ آپ ایک سو دو دن میں اس کو پورا یاد کر لیں لیکن ہے ایسا کہ آپ ایک دھو پڑھ کے دھم کر دیں اور پھر اس کا کمال دیکھیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھتے ہوں یعنی کہ جن جادوگروں کو ذکر اللہ رب العزت نے خود قرآن میں کی ہے وہ کتنے انتہائی کے سب کے جادوگر ہوں گے ہے نا میں میں نے کہا کہ انشاءاللہ لیول ٹو کے اندر میں آپ کو بلکل اس چیز میں لیول ٹو جب آپ مکمل کریں گے تو میں سمجھتا ہوں آپ اس رسطے پر ایسا ہو جائے گا کہ آپ آسانی کے ساتھ کسی کا علاج کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تشخیص کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تمام اس رسطے پر چل سکتے ہیں آپ کے آگے کے رسطے آسان ہو جائیں گے ایک بات یاد اکی ہے جو گفتو suced go level one میں ہوئی ہے وہ level ۲ میں نہیں ہوگی جو کچھ آپ نے level ۲ میں سیکھا وہ سیکھ لیا اب وہ level ۲ میں نہیں اب level ۲ میں سفر ہوگا level ۲ میں دن پر سفر ہوگا level ۲ سے جب level ۳ میں آئیں گے جو گفتو گا level ۲ میں نہیں ہوگی یعنی کہ جو کچھ ہم level ۳ میں سیکھیں گے وہ ٹو میں نہیں ہوگا تو میں ہم مکمل کر چکے ہوں گے یعنی کہ ٹو کا تھیری ایسا نہیں ہے کہ ہم سارے لیکچوروں میں ایک ہی جائے جگو تکو کریں گے تو لیویل ٹو کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا میری زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس میں پورا ہر طریقے سے پورا جادووں کے بارے میں اور اس کے سمجھانے کے اس کو اس سے ریموو کرنے کے اس کے توڑ کے اس کے بجاؤ کے ہر چیز کے طریقے سمجھاؤں گا اور سکھاؤں گا آپ کو ہر اس سے اور جو بھی ہم کام کریں گے شریعت کے دائرے میں لے کر کریں گے یعنی کہ ہمارا جو قدم ہوگا وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہوگا اس سے باہر نہیں ہوگا وہ طریقے کار ہوں گے جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچیں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھیں سیکھیں اچھا یہ طریقے کار یہ رستہ ہر عالم نہیں جانتا اور مزے کی میں آپ کو ایک باب بتاؤں یہ رستہ یہ رستہ بہت کم 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 بزرگوں نے تیہ کیا ہمیں اس کی ایک بڑی مثال آپ کو دے دیتے ہوں ہمارے پیرو مرشد اور ہمارے دادا مرشد یعنی کہ حضرت عثمان علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اگر کسی کے اوپر کسی قسم کے کوئی جادو کے معاملات ہوتے کوئی ایسے بات ہوتے تو ہمارے دادا میاں میاں حضور کے بعد ذائفل کرتے ہیں اس وقت جب میاں حضور کا انتہائی دور تھا یعنی کہ ان کے ابتدائی دور کے اندر جب انہوں نے اس طرح نکلے تھے اس رستے کو سیکھا میاں حضور نے ایک بزرگ سے نہیں سیکھا ایک استاد سے نہیں سیکھا میاں حضور کے تین استاد اور دو پیرو مرشد یعنی کہ جن سے بیتے طلب اور بیتے ارادت رہی ہے یعنی کہ پانچ بزرگوں کا فیض اس کے علاوہ کئی بزرگوں کی اجازتیں ہیں اور آپ کو تو گھر بیٹے تمام کی ہی فیض مل رہا ہے اچھا مزید کی با بتاؤں ایک دفعہ اگر فیض جاری ہو جاتا ہے تو وہ ہمیشہ جاری ہی رہتا ہے ایک دفعہ جب اجازت کامل ہو جاتی ہے تو وہ اجازت کبھی ختم نہیں ہوتی میں ہر وہ طریقے کار اپنی پرانی بیاز میں نے نکالی ہیں آپ لوگوں کے لئے جس میں بقاعدہ میں اس کی تاریخ سے لکھا کرتا تھا ان طریقے کار کے ساتھ جو میں نے کی ہیں میں آپ لوگوں پر ظاہر کروں گا اس کا لیکن اب آپ لوگ زیادہ سے زیادہ جن لوگوں کی ریسیشن رہے گئی ہے وہ لیول ٹو کی ریسیشن اپنی کمپلیٹ کر لیں تاکہ میں جلد جلد کلاسس کا آغاز کروں اور میں اپنے لیول ٹو کا سفر مکمل کروں اب میں کسی ابھی ٹائم ہے نا ہمارے پاس آپ لوگوں نے کچھ بات کرنی ہے تو ہینڈریس کر سکتے ہیں تاکہ میں مقصود لوگوں سے بات کر سکوں کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں مقصود فاطمہ خان پانی پر لگ رہا شہاں سمیت چھنڈا پانی لکھ رہا ہوں جی فاطمہ خان اسلام علیکم سلام علیکم میری بہن میرا سوال ایک ہے کہ ان میں کیسے پتا چلتا کہ ہمارا فیض جائے نہیں آپ کو کیسے پتا لگتا ہے اپنے پاس ٹھیک ہے اور کچھ ٹھیک ہے اچھا میں دیکھیں ہمیں فیض جب جاری ہوتا ہے تو ہمیں کیسے پتا لگتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب فیض جاری ہوتا ہے تو ہمارے اندر ایک سکون سا ہوتا ہے ایک اتمنانِ قلب ہوتا ہے کہ جس طرح آپ وہ تھکے ہارے ہوتے ہیں جب آپ وضوع کر کے جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں آپ کو ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے اور جب آپ کسی لیت سے جب کوئی کام کرتے ہیں اس کام میں آپ کو مزہ آتا ہے اور وہ کام فوراً آپ کا ہو جاتا ہے یعنی کہ فیض جانے ہونے سے مراد ہی ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے عمال کے اندر آپ کے ڈلی روٹین کے اندر ایک تسلسل قائم ہو جاتا ہے فیض آپ کے اس تسلسل کو جوڑے رکھتا ہے آئی نا بس سمجھ میں یعنی کہ آپ کا دل اتمنان ہوتا ہے کہ آپ ایک سیدھے رستے پر چل رہیں گے فیض جاری ہونا تو مراد یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی کام کروں گا تو کام ہو جائے گا کسی کام کروں گا تو اس کا کام نہیں ہوا تو اس کا مطلب میں میرا فیض جاری نہیں ہوا ایسا نہیں ہے فیض ہم اس کو نہیں کہتے آپ کا کام علاج کرنا ہے کسی کو شفا دینا نہیں ہے وہ رب کا کام ہے آپ کو اتنا کرنا ہے جتنا آپ کو حکم دیا گیا ہے یعنی کہ آپ کا اختیار یہ ہے کہ آپ نے ایک پیر اٹھا لیا اور دوسرا اختیار وہ آپ کے رب کے پاس ہے کہ آپ دوسرا پیر کھڑے ہو کر نہیں اٹھا سکتے تصنیم میر باریکم اسلام جی میری بین الحمدللہ بلکل آپ اس کو کنٹرول کر کے اس کو رکھ سکتی ہیں آگی کر کے ابھی پیکٹس آپ کی کنٹینیو ہے جی اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آپ کی سوچ ایک نکتے پر مرکوز ہونے شروع ہوئی اس میں آپ کی ایمین کہ آپ کی سوچ آپ ایک نکتے پر مرکوز ہوئی آپ کو وہ کرتے ہوئے سکون سا ملتا ہے ایک لطف سا آتا ہے یہ دوسری بات میں نے یہی پوچھا تھی تھی جب میں پیٹ تھی ہوں ہاک اناور کی میں ویڈیٹیشن کرتا ہوں تو چاہ میں میرے دنی کلتا ہوں ٹھیک ہولنے کو کیا میں میں پورا ہاک اناور کیا ایک سٹیٹس میں رہ سکتی ہے یا وہ آپ کے اوپر ڈیپیڈن کرتا ہے وہ آپ کی مرضی ہے اس کو کہتے ہیں فیض کا جاری ہونا باقی اللہ تعالیٰ کامیہ بھی عطا فرمائے ابھی دیکھیں جس پریکٹس کے ذریعے جس سکون کے ذریعے آپ لوگ کر رہے ہیں اور جب اسی پریکٹس کے ذریعے جو عمل میں آپ کو دھونگا جب وہ کریں گے یعنی کہ ایک قوت جو آپ کے اندر موجود دوسری قوت جب آپ آس میں منتقل کریں گے تو ایک تیسری قوت بنے گی کہ جس کے ذریعے آپ پرواز کریں گے آئی نا بس سمجھوئے یہ اس کا پورا ہے سسٹم ایک میں ایک بات یاد رکھی کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کیا ہے نا تو پورا پروپر ایک ترتیب سے کیا ہے ایک 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 کیا کہیں گے کہ ایک بلکل ایک ترتیب سے کیا ہے مطلب کوئی بھی کام بے ترتیب نہیں کیا ایک رول کے حساب سے کیا ہے اصول کے حساب سے کیا ہے بے ترتیب میں کوئی کام نہیں کرتا ایک بات یاد رکھیے گا جس چیز پہ آپ ریاضت کرتے ہیں اس کو اپنے من کے اندر محفوظ رکھیں اس کو اپنے باطن کے لئے رکھیں ایک عمل آپ اپنے ظاہر کے لئے رکھیں یعنی کہ اب جیسے مثال کے دور پر میں نے ایک عمل پر پورے صرف ایک عمل پر میں نے ریاض کیا اب میں نے صرف کرائش بھی کیا اب میں نے اس کو محنات کر لیے اب میں اس کو طرق تو نہیں کر سکتا اس کو چھوڑ تو نہیں سکتا میں نے اس کی منامت کر لیے یعنی کہ میں نے اس کو اپنے بیٹ میں رکھ لیا ہے اب جب کوئی مرید آتا ہے بس کو پڑھ کے دم لڑ دیتا ہوں اس پہ لیکن مجھے میرے استاد نے ڈاکٹر صاحب نے اسپیشلی مجھے کوئی عمل دعلم کیا ہے میں اس پہ پہلے ریاضت کروں گا خود میں صرف اس عمل کو اس وقت سمال کروں گا جب میرا افتاد اس سے کہے گا میں اس کو حرام لوگوں کے لیے سمال نہیں کروں گا پہلے میں خود تیار ہوگا اس کے بعد دوسروں کو تیار کروں گا اب صدر قریش میں نے کس حد تک میں آپ لوگوں کو لے کر گیا ہوں سب کو یوٹیوب پہ بھی فیس بک پہ بھی انساگرام پہ بھی اور ٹیلیگرام چینل پہ بھی اور اپنے کلاسز میں بھی موقتن فوقتن ذکر کرتا رہتا ہوں یعنی ایک آپ کی ڈھاڑ ہے اور ایک ڈھاڑ ہے ریاضت ایک بھی رکھنی ہے محمد عثمان اسلام علیکم جلی جلی آگے پڑھائیں تاکہ میں دردہ لوگوں سے بات کرتا ہوں اچھا جن سے میں اگر نہ بات کر سکوں وہ نراض نہ ہوئیے گا میں کوشش کروں اگر زرزار لوگ سے بات کر سکوں عواز آپ کی بہت سے لوئے اسلام علیکم باریکم اسلام صدر کے آگے ٹھیک ہے جی جی الحمدللہ صدر میں نے سوال تھا کہ میں آپ کوئی خشکوکی دوں گا وہ خشکوکی کی جی آپ کو خشکوکی دوں گا خشکوکی ملے گی یہ میں اچھا 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 ٹھیک ہے بلکل جی عمیر مرزا صاحب اسلام علیکم جی عثمان صاحب بلکل ضرور ملے گی آپ لوگوں کو اسلام علیکم جی سرکار جی وادیکم السلام ورحمت اللہ کہتے ہیں آپ خیفر ایسے الحمدللہ اچھا سرکار جی ایک سو میرے دو سوالیں ایک کچھ لکھیں جو لیول بان کے جو سٹوڈنٹ جو لوگ کے پیچھے رہ گئے ہیں یا جن کو کچھ بھی تک نظر نہیں آیا تو آپ نے بولا تھا کہ ان کی روحانیت کھلنے کے لیے ایک عمل آپ تعلیم کریں گے جو پہ آپ نے فرش لیول لیکچر میں بولا پھر آنے کے لیکچر میں بولا تھا کہ آپ کو عمل تعلیم کریں گے پھر آپ جو ہمیں آپ محسری عمل کہہ رہی ہے تو لیول ڈو کو آنے کے رہے ہیں تو جن لوگوں کی پہلے لیول ہے جن کی کوئی نظر نہیں کھلی وہ اس معاملے میں پہ کوئی ان کو روحشنیاں نظر نہیں آئی جیسا کافی لوگوں کو روحشنیاں نظر آن چونیاں آپ کہہ رہے ہیں کہ نیلی لائٹیز کو نظر آئی کسی کو باہر نظر آئی مگر کسی بند نے چار مہینے پانچ مہینے محنت کی مگر اس کو کچھ بھی نظر نہیں آئی خالی کونے کل میں حسوس ہو رہا ہے جیساں آپ کہہ رہے ہیں وہی خاملے دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے آپ لوگوں کو لیول ون میں بھی یہ بات کہی تھی کہ نظر آنا یا نہ آنا یہ آپ کے لیے معنی نہیں رکھتا یہ ضرور ہی نہیں کہ آپ کو نظر آئے ضرور ہی نہیں کہ آپ کا اچھے مشاہدات ہوں تو آپ کامیاب ہوں گے آپ کا کام صرف اس رستے پر عمل کر رہا ہے جو آپ کو بتائے گئے اب جیسے میں نے آپ کو ایک اپنی لیکچرز کے اندر سمجھایا تھا مجھے نہیں پتا لیکچر نمبر وہ کون سا ہے کہ جس کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ اگر ظاہری طور پر ہمیں کوئی نظر نہیں آتا تو ہمیں باطنی طور پر ہمارے دماغ سے کسی نہ کنیکشن بن کے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے آئی نا بس سمجھ میں اور میں نے کہا تھا میں آپ کو عمل تعلیم کروں گا ٹھیک ہے اچھا وہ جو عمل تعلیم کرنے کو کہا تھا وہ پڑھنے کیلئے کہا تھا وہ میں نے کہا تھا کہ جو ہم پڑھنے عالی عمل کریں گے وہ لیول ٹو سے ہمارا شروع ہوگا لیول ون میں میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا ہم نے پڑھنا کچھ بھی نہیں ہوگا ہم نے صرف سمجھنا ہے ہم نے صرف پیکٹیس کرنی ہے ہم نے صرف جاننا ہے اب لیول ٹو ہمارا ہمارا اپنے عمل سے شروع ہوگا لیول ون جو ہم نے کمگریٹ کر رہا تھا وہ ہم نے پیکٹیس کے ذریعے کیا تھا یعنی کہ ایک شخص اچھا اب ایک بات بتائیں جیسے آپ نے میرے ساتھ سفر کیا ٹھیک ہے اب میں مثال کے طور پر مثال کے طور پر اگر میں ظاہری سفر کی بات کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر لے کر گیا تو اس شہر کے بارے میں تو آپ کو معلومات ہوئی نا کہ شہر میں کیا کیا ہے اور میں نے شہر میں اندر دیکھا اور میں نے کیا نہیں دیکھا اب آدھی کا سفر کیا بتائیں گے میرے لئے وہ معنی نہیں رکھتا ہے اب اسٹریپ بائی اسٹریپ میں ہر چیز آپ لوگوں کو تعلیم کر رہا ہوں اگر میں پہلے لگے سب کچھ تعلیم کر دیتا آپ کو ایک کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا پھر آپ کے میں نے کہا تھا میں آپ لوگوں کو اس تنہاں لے کے چل رہا ہوں کہ جس طرح میں کچھ چھوڑے بچے کو انگلی پکڑا کے لے کے چلتے آپ چلیں تو سعی میرے ساتھ تبارہ تواللہ اللہ تبارہ تواللہ آپ تمام لوگوں کو اسٹڈنس کو سلامت رکھیں ان کو برکت اطا فرمائے رحمت اطا فرمائے اور میری دعایں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ تواللہ میں میں کو پھر کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ سٹرڈے والے دن پھر آپ لوگوں سے بات ہو آپ لوگوں سے گفتگو ہو آپ لوگوں کے اندر جو بیچینی ہیں آپ لوگوں کے اندر جو ایک لائک بے سبری سے انتظار ہوتا ہے دیکھنے کا سننے کا اور کچھ سیکھنے کا تو میں انشاءاللہ وہ پورا کر سکوں اب مجھے اجازت دیجئے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال لکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ